آج ہم سب سے پہلے آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہتے ہیں اور یہ ورش 1857 کے ویدرو کی تصویر ہے یہ ویدرو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف بھارت کے لوگوں کی پہلی ابھی وقتی تھی اور تب انگریزوں کے شاسن کو پہلی بار اس طرح سے للکارا گیا تھا اس سمیں تلواریں بندوک اور مشالیں ویدرو کے ٹولز ہوا کرتے تھے دشمن ہاتھی اور گھوڑوں پر آتے تھے اور یدھ رن بھومی پر لڑا جاتا تھا لیکن اب یگ بدل چکا ہے سمیں بدل چکا ہے اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ سب آج کس یگ میں جی رہے ہیں آج کے یگ میں جس میں آپ اور ہم اب جیتے ہیں آج کے اس ڈیجیٹل یگ میں بغاوت کے ویدرو کے ٹولز بدل چکے ہیں ویدرو کے ہتھیار بدل چکے ہیں اب ڈیجیٹل ٹول کٹ بغاوت کا نیا ہتھیار بن چکی ہے جس میں دیش کے خلاف نفرت کی گولیاں بھری جاتی ہیں اور یہ ٹول کٹ دنیا میں جتنے بھی لوگوں تک پہنچتی ہے سمجھ لیجئے اتنی ہی گولیاں اس یدھ میں چل چکی ہیں یعنی اب یہ جو ڈیجیٹل ٹول کٹ ہوتے ہیں جب انہیں ٹویٹ کیا جاتا ہے یا فیس بک پر پوسٹ کیا جاتا ہے یا واتس ایپ پر اسے اپلوڈ کیا جاتا ہے جتنی بار اس کو ری ٹویٹ کیا گیا جتنی بار فورڈ کیا گیا آپ سمجھ لیجئے کہ بندوق سے اتنی ہی گولیاں چلیں اس لیے جو کام پہلے گولیاں کرتی تھیں وہ اب ری ٹویٹ کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں فورورڈ کرتے ہیں جو انٹرنیٹ پر ہوتا ہے یعنی اب آج کے یدھ رن بھومی پر نہیں بلکہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر لڑے جاتے ہیں آج دشمن ہاتھی اور گھوڑوں کی جگہ انٹرنیٹ کے مادھیم سے آپ تک پہنچتے ہیں اور اب مشالوں کی جگہ فیک نیوز سے ودرو کی آگ بھڑکائی جاتی ہے چنگاری بھڑکائی جاتی ہے سرل شبدوں میں کہیں تو اب ودرو کا چریتر اور اس کی واسطمکتہ بہت بدل چکی ہے اور اسی لیے آج ہم آپ کو ودرو کی نئی ٹول کٹ کے بارے میں بتائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو اصلی بھارت کے درشن کرواتے ہیں جس کی آج کل ہمارے دیش میں زیادہ چرچہ نہیں ہوتی اور دو تین باتیں ہم آپ کو آپ کے دیش کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں جو شاید آپ کو بھی نہیں پتا ہوں گی لیکن جب آپ کو یہ پتا چلے گا تو آپ یہ مانیں گے کہ بھارت بھوشش کا سپر پاور ہے اب ان تتھیوں پر نظر ڈالیے بھارت دنیا کی چھٹی سب سے بڑی ایکانومی ہے چھٹی سب سے بڑی ارث ویبستہ ہے بھارت کے پاس دنیا کی چوتھی سب سے شکتشالی سینہ ہے دواء نرماتاؤں کی سوچی میں بھارت پوری دنیا میں پہلے نمبر پر ہے دوائی بنانے کے معاملے میں اور آپ نے تو دیکھا ہوگا کرونا وائرس کے معاملے میں بھی اب پوری دنیا بھارت سے ویکسین لے رہی ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ اناج کا اتپادن بھی آپ کا دیش بھارت ہی کرتا ہے اب آپ خود سے یہ سوال پوچھئے کہ کیا آپ نے اپنے دیش کے بارے میں سوچتے ہوئے کبھی ان باتوں کے بارے میں سوچا ہے کیا آپ کے من میں بھارت کے بارے میں جب آپ سوچتے ہیں تو یہ باتیں آتی ہیں آپ کا جواب شاید نام ہوگا کیونکہ یہ باتیں آپ کو کوئی بتاتا ہی نہیں کیونکہ بھارت میں اکثر لوگوں کے من میں ہمارے دیش کو لے کر نکاراتمک وچاروں کی انٹری کروا دی جاتی ہے اور آج بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے اور اس کا بہت بڑا کارن ہے ہمارے دیش کا میڈیا اور وہ درباری پترکار جو ستر سال سے آپ کے من میں یہی باتیں بھر رہے ہیں آج کہا جا رہا ہے کہ بھارت جیسا وشال دیش شکتشالی دیش 22 سال کی ایک لڑکی سے ڈر گیا ہے اور آج پورے دیش میں 22 سال کی ایک لڑکی کی چرچہ ہے ہو سکتا ہے آپ نے اس کے بارے میں سن لیا ہو ہو سکتا ہے آپ نے نہ سنا ہو لیکن آج لوگ اسی 22 سال کی لڑکی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھارت اس لڑکی سے ڈر گیا اس لڑکی کا نام ہے دیشہ روی جسے دلی پولیس نے 13 فروری کو دیش درو کے عاروپ میں گرفتار کیا ہے اب آپ سوچئے 22 سال کی ایک چھاترہ دیش درو کیوں کرے گی سوچئے اس لڑکی پر دیش درو کا عاروپ ہے اور دلی پولیس نے کہا ہے کہ جو ٹول کٹ بھارت کی چھوی کو خراب کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اس ٹول کٹ کی فاؤنڈر کہہ لیجے یہی 22 سال کی لڑکی ہے لیکن آج اس لڑکی کے اپراد سے زیادہ اس کی عمر کی چرچہ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر اس لڑکی کی رہائی کے لیے ابھیان چل رہے ہیں اور ٹویٹر پر اس کے نام سے جڑے ہیشٹیگ ٹرینڈ کر رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ بھارت 22 سال کی ایک ماسوم بچی سے ڈر گیا اور بھارت جیسے دیش کو یہ شوبہ نہیں دیتا ہمیں لگتا ہے کہ جس دیش میں لوگوں کو 18 سال کی عمر میں ووٹ دینے کا عدیقار مل جاتا ہے اس دیش میں اپراد کو چھپانے کے لیے عمر کو بیساکھی بنانا ایک مانسک بیماری ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ اس بیماری کو اچھی طرح سے پہچان بھی لیں سب سے پہلے آپ کو 22 سال کی دشا روی نام کی اس لڑکی کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں جسے سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ ماسوم کہہ رہے ہیں اس لڑکی کا نام چرچہ میں تب آیا جب 13 فروری کو دلی پولیس نے بینگلورو میں اس کے گھر جا کر اس لڑکی کو گرفتار کر لیا دلی پولیس کے مطابق اس نے بینگلورو کے ایک کالج سے بی بی اے کی پڑھائی کی ہے اور یہ فرائیڈیز فار فیوچر نام کے ایک گروپ کی فاؤنڈر میمبر بھی ہے فرائیڈیز فار فیوچر دنیا بھر میں جلوائیو پریورتن کو لے کر سات کام کرنے والے پریابرن کارکرتاؤں کا ایک گروپ ہے اور سب سے اہم بات یہ کہ سویڈن کی مشہور پریورن کارکرتاؤں گریٹا تھنبرگ بھی اس گروپ کا حصہ ہے اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ گریٹا تھنبرگ نے ہی بھارت کو بدنام کرنے کے لیے بنائے گئے ٹولکٹ کو تین فروری کو اپنے ہی ٹویٹر ہینڈل سے شیئر کیا تھا یہ ٹولکٹ وہ ہے جس میں بھارت کو بدنام کرنے کا پورا روڈ میپ تھا تب ہم نے آپ کو اس ٹولکٹ کے بارے میں سب سے پہلے بتایا تھا اور آپ کو اس ٹولکٹ کے پیچھے کا چہرہ بھی اس دن ہم نے دکھایا تھا اور یہ چہرہ تھا پویٹک جسٹس فاؤنڈیشن کے منمندر سنگھ دھالیوال کا یا کہہ لیجئے مو دھالیوال کا پویٹک جسٹس فاؤنڈیشن کینیڈا کا ایک انجیو ہے اور دلی پولیس کے مطابق کسان آندولن کی آڑ میں یہ انجیو بھارت میں خالستان کے ایجنڈے کو پھیلا رہا ہے مضبوط کر رہا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ سب باتیں تو پہلے سے ہی لوگوں کے بیچ میں ہیں لوگ جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہوں گے تو پھر دشاروی کو پولیس نے گرفتار کیوں کیا اور اس کی ضرورت کیا تھی تو اس کی وجہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں دلی پولیس کے مطابق اصل میں گریٹا تھنبرگ نے جو ٹولکٹ ٹویٹر پر اپلوڈ کیا تھا وہ دشاروی نے ہی گریٹا کو بھیجا تھا یعنی ہمارے ہی اپنے ہی دیش سے یہ ٹولکٹ بنا کر گریٹا کو بھیجا گیا تھا اور اس میں ہمارے اپنے ہی دیش کے لوگ شامل تھے دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے دیش کے یوہ یہ کام کر رہے ہیں یہ ٹولکٹ تین لوگوں نے مل کر تیار کیا تھا پہلی ہے دشاروی جنہیں اب کوٹ نے پانچ دن کی پولیس حراست میں بھیج دیا ہے دوسرا نام ہے نکیتہ جیکب کا اور تیسرا نام ہے شانتنو نکیتہ جیکب اور شانتنو اب بھی فرار ہیں اور پولیس انہیں ڈھونڈ رہی ہے حالانکہ نکیتہ جیکب کو گرفتار کرنے کے لیے دلی پولیس کی ایک ٹیم ممبئی گئی تھی ان کے گھر گئی تھی لیکن ایک دن بعد ملنے کی بات کہہ کر نکیتہ جیکب وہاں سے فرار ہو گئی پولیس نے کہا ہے کہ یہ تینوں لوگ پویٹک جسٹس فاؤنڈیشن کے مونمیندر سنگھ دھالیوال کے سمپرک میں تھے جو کینیڈا میں بیٹھ کر بھارت کو بدنام کرنے کی پوری پٹ کتھا لکھ رہا ہے دلی پولیس نے بتایا ہے کہ دھالیوال نے اپنی ایک دوست پونیت کے ذریعے بھارت میں نکیتہ جیکب سے سمپرک کیا تھا اس کے بعد گیارہ جنوری کو پویٹک جسٹس فاؤنڈیشن دوارہ ایک زوم میٹنگ کا آیوجن کیا گیا یعنی یہ ایک ڈیجیٹل میٹنگ ہوئی اور اس ڈیجیٹل میٹنگ میں نکیتہ جیکب شانتنو اور دشا روی بھی شامل ہوئے تھے پولیس کے مطابق اسی میٹنگ میں یہ تیہ ہوا تھا کہ 26 جنوری کو جب بھارت میں گھرنتنتر دیوست منایا جا رہا ہوگا تب کیسے دنیا بھر میں ویرود پردشن کیے جائیں گے کیسے بھارت پر ڈیجیٹل سٹرائک کی جائے گی اور کیسے آسک انڈیا وائے نام سے ٹویٹر پر ایک توفان لائے جائے گا جسے کہا گیا تھا ٹویٹر سٹروم یعنی یہ پوری سکرپٹ پہلے ہی لکھی جا چکی تھی اور جس ہیشٹیگ پر امریکہ کی مشہور پاپ سنگر ریحانہ اور گریٹا تھنبرگ نے ٹویٹ کیا تھا اس ہیشٹیگ کا ذکر بھی اسی سکرپٹ کا اسی سٹیٹیجی کا حصہ تھی یعنی بائیس سال کی جس دشا روی نام کی لڑکی کو ہمارے ہی دیش میں کچھ لوگ معصوم بتا رہے ہیں اس کا سمرتھن کر رہے ہیں اس نے بھارت کو بدنام کرنے کی پوری سکرپٹ لکھی تھی یہی نہیں پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ دشا روی اور اس کے ساتھیوں نے یہ پہلے سے ہی تیہ کر لیا تھا کہ بھارت میں گڑن تنتر دیوس کے دن کسانوں کے بیچ غلط اور جھوٹی خبریں پھیلائی جائیں گی اور آپ کو یاد ہوگا جب دلی میں ہنسہ کے دوران ایک کسان کی موت ہو گئی تھی تب بہت سارے لوگوں نے یہ فیک نیوز واقعی میں پھیلائی تھی کہ اس کسان کی موت پولیس کی گولی لگنے سے ہوئی ہے اب آپ کو یہ سارا کنیکشن سمجھ میں آ رہا ہوگا جبکہ سچ یہ تھا کہ یہ کسان اپنے ہی ٹریکٹر کے پلٹنے سے مرا تھا اسے پولیس نے گولی نہیں ماری تھی لیکن تب یہ فیک نیوز پھیلائی گئی اور جو کچھ گڑنطنطر دیوست کے دن ہوا تھا اس کی یوجنا اور اس کی پٹکہ تھا پہلے سے ہی تیار کر لی گئی تھی اور اس دن وہی ہوا جو اس ٹول کٹ میں لکھا ہوا تھا آج جب ہم نے ان سبھی کڑیوں کو آپس میں جوڑنا شروع کیا تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ کسان آندولن کے نام پر بھارت میں اس سمجھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی طاقتیں ہیں آپ شاید اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اور آج دلی پولیس نے بھی اس بات کو مان لیا دلی پولیس نے آج اس وشے پر ایک پریس کانفرنس کر کے بہت ضروری جانکاریاں دی ہیں آپ سب کو یہ جانکاریاں پہلے سننی چاہیے اور پھر ہم آگے کی پوری کہانی آپ کو بتائیں گے لیکن دکھ کی بات یہ ہے جو دیش میں سب کیلئی چنتا جنک بات ہے وہ یہ کہ ہمارے دیش کا یوہ ہمارے دیش کا چھاتر اپنے ہی دیش سے اتنی نفرت کیوں کر رہا ہے اور اپنے ہی دیش سے ایسی گدداری کیوں کر رہا ہے اور وہ کون لوگ ہیں جو ان یوہوں کا چھوٹے چھوٹے بچوں کا چھوٹے چھوٹے کالیج کے چھاتروں کا برین واش کر رہے ہیں اور انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھارت کے خلاف کام کیجئے چھوٹے 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 چ کاریکرم کو جب دلی میں گھٹیت واسطوک گھٹنا کرم کے پریپیکش میں دیکھا گیا تو بات پرتکش روپ سے دیکھے کہ دیئے گئے ایکشن پلان کو ہوبہ ہو مشپادیت کیا گیا اور عمل میں لائے گیا جانچ میں یہ بھی بات نکل کے آئی کہ خالستانی سمرتیت سانگٹھن پویٹک جسٹس پور فارمڈیشن کے ایمو دھالیوال نے اپنے کانادا میں رہ رہی سیوگی پونیت کے جریے نکیتا جیکاب سے سمپر کیا اور مقصد تھا کہ ریپبلک دے کے دن گلوبل دے آف ایکشن کرنا اور اسے پہلے اور بعد میں ٹویٹ سٹرم اور ڈیجیٹیل سٹرائک کرنا گیارہ جانوری دو جار اکیس کو آسک وائی انڈیا کیمپینرز پویٹک جسٹس فارمڈیشن نے ایک زوم میٹنگ کا آیوجن کیا جس کو نکیتا شانتنو ایمو دھالیوال وے انہیں ویکتیوں نے اٹینڈ کیا اس میٹنگ کے دوران نرنے لیا گیا کہ اس کیمپین کو یوشو سٹر پہ فیلائے جائے اور دھالیوال کا مقصد اس مدے کو بڑا بنانا اور کسانوں کے بیچ اسانتوش وے غلط جانکاری فیلانا تھا یہاں تک کہ یہ کسان کی موت کو بھی گولی سے ہوئی موت بتایا گیا مقصد یہ تھا کہ ٹولکٹ کو اتنا پروپیگیٹ کیا جائے ورلڈ وائٹ کے جو ہماری ایمبیسس باہر انڈیا سے ایمبیسس جو باہر ہیں ان کے کلاف بھی پردرشن ہو اور جو انڈیا کا جو ایمبیج ہے اس کو ٹارنش کیا جائے اور اس لیے جو بھی بڑے جیسے ان کی فولوئنگ جادہ ہے ان کو اس میں روپین کیا گیا اپ اس ٹولکٹ ڈاکیمنٹ کو دیکھیں گے تو یہ بہت ہی دھیان سے اور بہت ہی ویویق کے ساتھ بنایا ہوا ڈاکیمنٹ ہے سوت سمجھ کے ساتھ بنایا ہوا ڈاکیمنٹ ہے کس دن کیا گتیویدھی کری جانی ہے کس دن کون سا ہیش تیک کو ٹرینڈ کرائیا جانا ہے کس کو فالو کرنا ہے، کس کو ٹیک کرنا ہے یہ بہت ہی وزتار سے اس میں بتایا ہوا ہے اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ کس کو فالو کرنا ہے کیا جاتا ہے جس سے آپ کنٹینٹ پرابتی کی امید کرتے ہیں رسورس پرسن مانتے ہیں اس کو تو کس کو فالو کیا جانا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو اس میں اسٹیبلشد فیکٹ چیکنگ اورگنیزیشنز نون گورنمنٹل اورگنیزیشنز میڈیا ہاؤسز جو ہمارے آپ کے سب کے سنگیان میں ہیں ان کو فالو کرنے کی بات کریے انہی کے بیچ میں ایک اٹھپٹا ایسا نام دکھے گا آپ کو that is پیٹر فریڈرک سو اب آپ کو سوال یہ ہے کہ پیٹر فریڈرک صاحب کون ہے تو انڈین سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ان کو جانتا ہے دوزار پانچھے ساتھ سے ان کا نام اوبرا تھا ایک بھجن سنگھ بندر صاحب ہے بی ایس بندر ایلیس اکبال چودری جو آئیس آئی کی کے ٹو ڈس کے بہت پرانے پروپوننٹ رہے ہیں ان کے ساتھی ہونے کی وجہ سے ان کا نام دوزار چھے ساتھ سے انڈین سیکیورٹی ایجنسیز کے راڑار پر رہا ہے پیٹر فریڈرک صاحب کئی سارے اورگنائزیشنز چلاتے ہیں بی ایس بندر صاحب کے ساتھ اور بی ایس بندر صاحب خود پہلے کبھی جگز کی سمگلنگ کے لیے کبھی فائر آم کی پیڈلنگ کے لیے کافی لمبا ان کا اتحاص رہا ہے ایڈ وان پوائنٹ آف ٹائم یو ایس ڈی اے کے بھی یہ پیو آئی رہے تھے بی ایس بندر خود کو کبھی ملیشیا کا بات آتے ہیں کبھی باقی کنٹریز کا بات آتے ہیں اب پرشن صرف یہ ہے کہ پیٹر فریڈرک کا نام ایس 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 پرسن اس پرٹکلر ٹول کٹ میں کیوں ڈالا گیا کیا یہ مہدھالیوال کے کہنے پر ڈالا گیا یا دیشا نکتہ ان باقی سب کا ان سے کوئی ڈیریک کنیکشن بھی ہے ان کے بی ایس بندر سے کوئی ڈیریک کنیکشن ہے ایس ایس بندر سے کوئی ڈیریک کنیکشن ہے یہ اصل میں آج کل کا سب سے لیٹسٹ شستر ہے سب سے نیا ہتھیار ہے اور جیسا ہم آپ کو شروع سے بتا رہے ہیں کہ اب جو ودرو ہوتے ہیں اب جو بغاوت ہوتی ہیں وہ تلوار سے نہیں ہوتی وہ ٹینک سے نہیں ہوتی وہ ہتھیاروں سے نہیں ہوتی اب وہ بغاوتیں ہوتی ہیں ودرو ہوتے ہیں ٹول کٹ سے اور سب سے خاص بات جو پیٹرن اگر آپ دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں یہ سارے لوگ جو اس طرح کے ٹھیکے لیتے ہیں اب یہ ایک پروفیشن بن چکا ہے یہ ایک ادیوگ بن چکا ہے اور اس ادیوگ سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو ساماجک کارے کرتا کہتے ہیں وہ الگ الگ گروپس سے جڑے ہوئے ہیں وہ الگ الگ دیشوں میں الگ الگ نام سے انجیوز چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ وہ کلائمیٹ چینج کے لیے کام کر رہا ہے پریعورن کے لیے کام کر رہا ہے کوئی کہتا ہے کہ وہ غریبوں کے اتھان کے لیے کام کر رہا ہے کوئی کسی بیماری کے لیے کام کر رہا ہے تاکہ ان سب پر کوئی شک نہ کرے اور پھر ویدیشوں کی بڑی بڑی جو سنستائیں ہیں وہ انہیں پیسہ دیتی ہیں ڈونیشن دیتی ہیں اور پھر یہ سارا پیسہ اس طرح اس کا دورپیوگ ہوتا ہے بڑے بڑے دیشوں میں لوگتنطر کو کمزور کرنے کے لیے اس پیسے کا پریوک کیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں اب لوگتنطر پورے دنیا میں دھیرے 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 کمزور ہوتا جا رہا ہے اور جہاں جہاں لوگتنطر ابھی ٹھیک سے چل رہا ہے جیسے بھارت جیسے دیش وہاں پر ان لوگوں کی اور زیادہ ان کا فوکس رہتا ہے تاکہ بھارت میں لوگتنطر کو کسی طرح سے پہلے بدنام کر دیا جائے اور پھر اسے کمزور کر دیا جائے اور پوری دنیا میں یہ غلط فہمی پھیلا دی جائے کہ بھارت میں لوگتنطر کمزور ہو رہا ہے کیونکہ جب لوگتنطر کمزور ہوگا تب ہی تو یہ ساری شکتیاں مضبوط ہوں گی آج سوشل میڈیا سے لے کر مین سٹریم میڈیا میں یہ ہر جگہ یہ دھارنا بنائی جا رہی ہے یہ چھوی پیش کی جا رہی ہے کہ دشاروی صرف بائیس سال کی ایک لڑکی ہے اور اس پر لگے دیش درو کے عاروپوں سے زیادہ اس کی عمر کی چرچہ ہو رہی ہے پورے دیش میں لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ بائیس سال کی یہ لڑکی کر کیا رہی تھی اس کا گناہ کیا ہے اور اس نے اپنے دیش کے لیے کیا کیا دیش کو کمزور کرنے کے لیے کیا ہے بلکہ اس سب سے آپ کا دھیان ہٹا کر صرف اس کی عمر کی چرچہ کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بینگلورو کی ایک معصوم بائیس سال کی بچی ہے جس سے بھارت ڈر گیا اور ہمارے دیش کے تمام ڈیزائن اور پترکار بددی جیوی اور نیتا اس کی گرفتاری کو لوگتنتر پر حملہ بتا رہے ہیں یعنی یہ لوگ دیش کے ساتھ نہیں دیشہ روی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ ان لوگوں کی مانسکتہ کو بھی اچھی طرح سے سمجھیں بھارت کے ناغرکوں کو ہمارے دیش میں 18 ورش کی عمر میں ووٹ ڈالنے کا عدکار مل جاتا ہے یعنی انہیں 18 ورش کی عمر میں اتنی سمجھ آ جاتی ہے کہ کسے ووٹ دینا ہے کس کی سرکار بنانی ہے کس کی سرکار نہیں بنانی ہے بھارتی قانون کے انصار 18 سال کی لڑکی اور 21 سال کا لڑکا اپنی مرضی سے ویوا کر سکتے ہیں یعنی اس کی بھی انہیں سمجھ ہوتی ہے 21 سال کے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ادھکتر راجعوں میں لکر شاپ سے شراب خریدنا اب قانونی بنا دیا گیا ہے غیر قانونی نہیں ہے یہ شراب بھی خرید سکتے ہیں بھارت میں 21 سال کی عمر میں سرپنچ یا پنچائت سمیتی کا صدد سے بھی بنا جا سکتا ہے 18 سال کی عمر میں اپنے نام پر سمپتی خریدی جا سکتی ہے 21 سال کی عمر میں آپ کسی بھی شہر کے کلیکٹر تک بن سکتے ہیں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دشا روی کوئی ماسوم بچی نہیں ہے اس نے اپراد کیا ہے اور اس اپراد کے لیے عمر کے نام پر ڈسکاؤنٹ مانگنا صرف ایک پروپیگنڈا کا حصہ ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں آج ہم کسان آندولن سے جڑی تین غلط اور جھوٹی دھارناؤں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں جس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ کیسے آپ کے من میں اور پوری دنیا کے دماغ میں ایک غلط چھوی پیش کی جاتی ہے ایسے ٹول کٹس کے ذریعے پہلی دھارنہ تو یہ ہے کہ دشا روی صرف 22 سال کی لڑکی ہیں اور اسے گرفتار کرنا بہت غلط کام ہے کچھ مٹھیور لوگ اس غلط دھارنہ کو مضبوط کر رہے ہیں کہ بھارت 22 سال کی ایک لڑکی سے ڈر گیا سوچئے جس دیش کی سانسکرتک وراثت پانچ ہزار ورشوں سے بھی زیادہ پرانی ہے اس دیش کو لے کر یہ نیریٹیو لوگوں کے بیچ میں اب بنایا جا رہا ہے پرچار کیا جا رہا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ خطرناک ہے کیونکہ جب اس طرح سے لوگوں کی رائے بنائی اور بگاڑی جاتی ہے تو انہیں اپنے دیش کا واحد دھندلا نظر آنے لگتا ہے دوسری غلط دھارنا جو پہلے ہی آپ کے من میں بنانے کی کوشش ہے وہ یہ کہ بڑی بڑی اور مہنگی ایسیووی گاڑیوں میں چلنے والے پیسے والے کسان بھی بیچارے ہیں اور بہت غریب ہیں بار بار آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے دیش کا غریب انداتا اس سمیں سڑکوں پر بیٹھ کر سردی میں ٹھٹھر رہا ہے لیکن جب آپ حقیقت کے قریب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جن کسانوں کو غریب بتایا جا رہا ہے ان کے پاس چلنے کے لیے بڑی بڑی مہنگی لگجری ایسیوویز ہیں لیکن جب یہ بات آپ کے دباغ میں بیٹھا دی جاتی ہے کہ کسان تو غریب ہوتا ہے تو آپ ایسیووی میں چلنے والے کسانوں کو بھی غریب انداتا ہی ماننے لگتے ہیں تیسری غلط دھارنا یہ کہ سرکار اہنکار میں ہے اور کسانوں سے باتچیت نہیں کر رہی جبکہ سچ یہ ہے سرکار اور کسانوں کے بیچ کئی دور کی باتچیت ہو چکی ہے سرکار نے کسانوں سے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ نئے کرشی قانونوں کو ڈیڑھ سال کے لیے ہولڈ پر بھی رکھنے کے لیے تیار ہے لیکن کسان باتچیت سے صاف انکار کر رہے ہیں یہاں تک کی بڑی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو کمیٹی بنائی کسانوں سے بات کرنے کے لیے جو آندولنکاری کسان ہیں انہوں نے اس کمیٹی سے بھی نہ تو اسے مانا اسے ماننے سے بھی انکار کر دیا اور اسے ملنے سے بھی انکار کر دیا یعنی اب ان آندولنکاری کسانوں کے لیے نہ تو سرکار کوئی مائنے رکھتی ہے نہ سپریم کورٹ کوئی مائنے رکھتا ہے اور نہ ہی دیش کا کوئی قانون ان پر لاغو ہوتا ہے آج آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پلوامے میں سی آر پی ایف کے کافلے پر حملہ کرنے والے آتنکوادی محمد عادل احمد ڈار کی عمر بھی صرف اکیس سال ہی تھی ممبئی حملے کے آتنکوادی اجمل کساب کی عمر بھی اس سمیں اکیس سال ہی تھی اسی طرح جمہو کشمیر میں آتنکوادیوں کا پوسٹر بوئی برہانوانی بھی جب دو ہزار سینہ میں دو ہزار سولہ میں سینہ کے ساتھ مٹھ بھیڑ کے دوران مارا گیا تھا تب اس کی عمر بھی اکیس سال ہی تھی امریکہ کے نائن الیون حملے میں شامل آتنک کی والد محمد عبداللہ کی عمر بھی اس سمیں بائیس سال ہی تھی یعنی عمر کو بیساخی بنانا اور یہ کہنا کہ بھارت بائیس سال کی ایک لڑکی سے ڈر گیا یہ بالکل غلط ہے اصل میں یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے اور کچھ نہیں اور ہمارا یہ کرتوے ہے کہ ہم آپ کو یہ ضرور بتائیں کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ اور آپ کے دماغ کو آپ کو برین واش کرنے کے لیے کس طرح کے پروپیگنڈا اس سمیں سوشل میڈیا پر انٹرنیٹ پر چلائے جا رہے ہیں اس لیے آپ کے پاس بہت سارے یوٹیوب کے ویڈیوز آئیں گے آپ کے ویڈیوز آئیں گے آپ کے فیس بک پر بہت ساری ویڈیوز کی فیڈ آئے گی جس میں آپ کو یہ ساری باتیں بتانے کی کوشش کی جائیں گے لیکن آپ اپنا دماغ لگائیے گا خود کی ریسرچ کیجئے گا اب ہم آپ کو اس آندولن کے نام پر دیش کو رکنے والوں کا ایک ریالیٹی ٹیس دکھائیں گے دیش کی پرگتی کے یہ وہ سپیڈ بریکر ہیں جو سپریم کورٹ کی بھی بات نہیں مانتے نو فروری دوہزار اکیس کو سپریم کورٹ نے آندولن کاریوں کو یہ پھر سے بتایا تھا کہ آپ کے پردرشن کی آزادی کا دیکار ہر جگہ اور ہر سمیں لاغو نہیں ہوتا اور سارجنک جگہوں کو لمبے سمیں تک گھیر کر نہیں رکھا جا سکتا اور سپریم کورٹ نے کیا کہا میں اس کا ایک حصہ آپ کو پڑھ کر بتانا چاہتا ہوں نو فروری دوہزار اکیس کا یہ آدیش ہے اور سپریم کورٹ نے یہ لکھا ہے the right to protest cannot be anytime and anywhere there may be some spontaneous protests but in case of prolonged dissent or protest there cannot be continued occupation of public place affecting rights of others یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے پردرشن کرنے کا ادھیکار ہے ویروت کرنے کا ادھیکار ہے لیکن لمبے سمیں تک آپ جہاں چاہے جب چاہے پردرشن نہیں کر سکتے اور جو پبلک پلیس ہیں ان کو آپ گھیر کر نہیں بیٹھ سکتے آپ پردرشن کر رہے ہیں لیکن آپ کو دوسرے ادھیکاروں کی بھی چنتہ کرنی ہوگی یہ کہہ رہے ہیں پردرشن کرنے کا ادھیکار ہے 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 ترجمة نانسي قنقر